بے وقوف عورت کی پہچان ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا اور دست عدب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا میں اپنی اولاد کی شادی کروانا چاہتا ہوں لیکن مجھے کیسے معلوم ہو کہ یہ عورت میرے بیٹے کے لیے صحیح ہے یا غلط ہے بس یہ کہنا تھا تو امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے شخص اللہ نے کسی عورت کو برا نہیں کیا لیکن عورت کی ایک صفت سے بچو تو وہ کہنے لگا یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کونسی صفت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کبھی بے وقوف عورت سے شادی نہ کرنا کیونکہ اس کے ساتھ مصیبتوں کو دعوت دیتا ہے گھر کا سکون ختم کرتا ہے اور اس کی اولاد بیکار ہوتی ہے تو وہ کہنے لگا یا علی مجھے معلوم کیسے ہو کہ میرے بیٹے کے لیے یہ عورت بے وقوف ہے یا اکل مند ہے بعد جب جہاں تک پہنچی تو امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بے وقوف اور اکل مند عورت کی پہچان یہ ہے کہ اکل مند عورت بات سننے کے بعد سمجھ کر پھر جواب دیتی ہے اور بے وقوف عورت بات سننے سمجھنے بغیر جواب دینے میں شروع کر دیتی ہے اکتلافات کی موجودگی میں بگاڑ کا سبب ادم برداشت جلد بازی بغیر سمجھے جواب دینا تصدیق کیے بغیر کسی بات کو مان لینا کسی شخص کی رائے اس ہی سے معلوم کرنے کی بجائے دوسروں کی سنی سنائی باتوں پر یقین کر لینا خوصے پر قابو نہ رکھ بانے جیسے غلط رویے شامل ہیں اور پھر یہ کہ اپنی ذات پر غور و فکر نہ کرنا اس بات کو نہ سوچنا کہ ہم کہاں ہیں کیا غلطی کر رہے ہیں یا کتاہی ہے کیا اختلافات ہیں وقت بہتری کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں اور ایک اہم پہلو رد عمل کی نفسیات بھی ہے اکثر اوقات کسی اختلافی بات کو سن کر ہم تیش میں آ جاتے ہیں یہ نفسیات خود اختلافات سے زیادہ اس عمر سے تعلق رکھتی ہے کہ مختلف بات کیسے بیان کی جا رہی ہے کب بیان کی جا رہی ہے اور کون بیان کر رہا ہے یعنی کوئی خاص شخص کوئی خاص بات بیان کرے تو اس سے مسئلہ ہو سکتے ہیں لیکن وہی بات کوئی اور دوسرا بیان کرے تو اس سے مسئلہ نہیں مثال کے طور پر لبرلز مولویوں کے خلاف بات کریں تو ہر ہرا لگ جائے اور اگر کوئی مولوی ہی کسی مولوی کے خلاف بات کرے تو برا نہ لگے یہ بھی ایک اہم پہلو ہے کہ جو اختلافات قائم رکھتا ہے اسے نفسیات سے بھی اگر ہم بچ جائیں تو کافی حد تک مسائل کم ہو سکتے ہیں اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص پہلے کچھ خاص نظریہ کا حامل ہے لیکن وقت کے ساتھ اس کے نظریات تبدیل ہو جاتے ہیں اگر اس کا علم لوگوں کو نہ ہو تو یہ بھی اختلافات برقرار رکھنے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے جہاں تک صرف دین کے احکامات کی بات ہو تو یہاں انسان کی نفسیاتی خواہشات بھی اختلافات کا سبب بنتی ہیں اگر ہم اپنی نفسیاتی خواہشات چھوڑ کر اس بات پر توجہ دیں کہ جس کا حکم دین نے دیا ہے تو بھی اختلافات کافی حد تک کم ہو سکتے ہیں مگر سوال یہ ہے کیا ہم ایسا کریں گے کیا ہم اس بات پر غور بھی کریں گے اپنے گریبان میں جھانکیں گے یعنی ایمانی کمزوری بھی اختلافات کا سبب بنتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اور گناہوں کو ترک کر کے بھی سب اختلافات ختم ہو سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگی ہیں تو پلیز شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں